منڈی ٹیوزے یہ ہوتا ہے کہ ٹائم بہت شورٹ ہوتا ہے بچوں کے پاس نے گھر جا کے آپ نے کھانا ہے کیا پیزا اور سویٹ کون مصالے ڈالا مور اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ رات کا ڈینر کریں گے یہ سیڈ ہے نا تو یہ اچھ لے نا ایسا نا کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے ان کو یہ کھانا چاہیے جس کو آپ اپنے فیس پہ لگا سکتے ہیں ہینڈز کو آپ نے پوکٹ کے اندر ڈال دیں اوکے اسلام نیکوم ایری وان ایہوک کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے ہم بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور بس میں بھی تھوڑا سا فریش ہوئی ہوں اور اس سے پہلے میں نے ککنگ وغیرہ کی اپنے گھر کے سارے کام کیے تو میں نے کہا چلے تھوڑا سا فریش ہو جاتے ہیں اس کے بعد بچوں کو شکول سے پک کرتے ہیں اور بچوں کا آج ہے گلب تو ساڑھے چار بجے بچوں کو میں پک کرتی ہوں تو مجھے کافی ٹائم مل جاتا ہے گھر کے کام وغیرہ کرنے کے لئے تو میں نے کھانا بھی بنا لیا آٹا وغیرہ گھون لیا کچن کلین کر لیا سارا گھر اپنا کلین کر لیا الحمدللہ تو میں نے کہا چلے آپ اپنا ویلوگ بھی سٹارٹ کرتے ہیں کاموں سے تو میں فری ہو گئی ہوں تھوڑا سی آپ سے بھی گپ شپ لگا لی جائے تو بس اینی ویز ابھی چلتے ہیں بچوں کو شکول سے پک کرتے ہیں اور ہم اپنا آج کا ویلوگیں سے سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم ٹو اینیدہ ویلوگ ہانی میں میں نے آج بنایا ہے بون لیس چکن اور ابھی میرے پاس کورینڈر نہیں ہے میں نے ساکب سے کورینڈر نگوایا ہے میں نے کہا آپ کورینڈر لے کر رہا ہے تاکہ میں اس کو گارنش ہوگیرہ کروں بچوں کے لئے میں نے بنانا لیا گیا ہے میں نے کہا بچوں کو پک کروں گی تو بنانا دوں گی بچوں کو بچوں کو اسکول سے پک کرنے کے لئے میں آگئی ہوں بچوں کو اسکول سے پک کرنے کے لئے میں آگئی ہوں اور سردی بھی بہت زیادہ ہے اور الحمدللہ بارش نہیں ہو رہی ہے اس لئے ویٹ کرنے میں کوئی پاپلم تو نہیں ہو رہی ہے بچوں نے جلدی جلدی سے گیٹ اوپن ہو جائے بچوں نے جا کر قرآن کی کلاس لینی ہے کچھ کھانا پینے تو منڈی ٹیوزر یہ ہوتا ہے کہ ٹائم بہت شورٹ ہوتا ہے بچوں کے پاس کیونکہ گھر جا کر بچوں کو جلدی سے کھانا پینے کرتے ہیں اور فوراں قرآن کی کلاس کا ٹائم ہو جاتا ہے تو باقی ریسٹ اوپ ڈا ڈیز ان کے پر تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ تیاری کر لیتے ہیں پریکٹس کر لیتے ہیں قرآن کی تو ابھی بس گیٹ اوپن ہوتا ہے بچوں کو اسکول سے پک کرتے ہیں اور پھر گھر جلتے ہیں چلو بیٹا جلدی بنانا کھاؤ اگر آپ نے گھر جا کے آج فروٹس نہیں کھانے گھر جا کے آپ نے کھانا ہے کیا پیزا اور سویٹھون اور پاپا آپ کے لیے فرائز بھی لے کر آئیں گے اور میں نے آج آپ کے لیے چکن بھی بنایا پتا ہے آپ کو تو اب آپ نے اس کا رول کھانا ہوگا رول کھانا ہے جیسے آپ نے کرنا ہوگا کر لینا ٹھیک ہے ہانیا ہانیا بھوک بہن لگی ہوئی آپ کو نہیں نہیں کھانا ہے یہ تو بیٹا وہ ایمپورٹنٹ ہے اگر باقی فروٹس نہیں کھانے پھر بنانا تو اٹلیس کھانے ہیں نا آپ نے چلو مزار فائل لنج باگ تو ہمیں آپ کے بیک میں ڈالوں جلدی کرو رین نہ سٹارٹ ہو جائے لے سکول سے آتی سویٹھون مل گیا آپ کو دونوں کو اچھا لگ رہا ہے مسالے ڈالو مور نہیں بیٹا ایتنا دیکھو اس کو لگاو ہے پلیٹ پیتنا سارا ہے ویٹ ہے تو وہ سویٹھون سے ہی ہوئے نا میں نے اپنے پیزا اور سویٹھون سے آیا ہوں اور بچوں کے لئے بچوں کے لئے لے کیا کہ وہ نے فور میں بجے کہا پا آتے ہوئے فرائز لے کیا اور جیسے ہی میں گھر آیا ہوں تو پتہ چلا ہے کہ بچوں نے پیزا اور سویٹھون کھا لیا تو اب میں فرائز بھی لے آیا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ رات کا ڈیرنر کریں گے اور سونیا جو ہے وہ رات کا ڈیرنر ریڈی کر رہی ہیں میں تو روٹی بنا رہی دیکھوں بنا لیتی ہوں بنا لیتی ہوں تو کہ ان کا فیورٹ سالل بنے چکن سپیشل انہوں نے مجھے صبح کہایا کہ پا آتے ہوئے آج انہوں نے فروٹس نہیں کھایا سیپ میں ان کے سکول میں لے گی تھی انہوں نے فروٹس نہیں کھایا کہتے ہیں ہم بنانا کھا لیتے ہیں تو جب گھا رہا ہے تو انہوں نے سویٹھون مانگے پیزا مانگا انہوں نے پیزا دیا کہاں ساہیں گے اگر آپ فرائز بھی لے رہے بنا لیتی ہوں بنا لیتی ہوں کیونکہ پھر ٹھنڈ ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر جیتنا بھی دنر کرتے ہیں کھا لے اور سو جائیں پھر دو نہیں دینا آج ان کو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے میں نے کہا پہلے میں بچوں کو کھانا دے دیتا ہوں تاکہ یہ ہمیں تانگنا کرے ہمیں اپنے کام کریں جتنا بھی کھاتے ہیں لے کھانا دے دیتا ہوں کھانا دے دیتا ہوں کھانا دے دیتا ہوں کھانا 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 لیکن آپ نے کہا کھانا تک سکتہ ہے چلو ٹھیک ہے جتنا کھائیں گے آپ نے مرگیز ابھی ان کی مگرال کی پرائز میں نے اس لیے دیتا ہوں جتنا بھی انہوں نے دل سے کھا وہ کھا لے چلو ٹھیک ہے ہم بنانے لگے ہیں فلک سیٹ کا پاودر کیونکہ میرے پاس پہلے تھا چوپر چوپر میں میں نے کیا تھا اس میں میں فرس ٹائم کرنے لگی ہوں مجھے نہیں پتا اس میں ہوتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہوتا ٹرائے کر رہی ہیں بات تو سوچنے والی ہے ٹرائے کرکے نہیں ہوتے ہیں بلکل بھرک ہے چھوٹی مشنی ہوتی ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ٹرائے کرتے ہیں تھوڑا سا بناو زیادہ نہیں بناو اٹھا ہے اور اس کا اتنا فائدہ جن کو کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے ان کو یہ کھانا چاہیے جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے انہیں بھی کھانا چاہیے جن کی شگر ہائی ہوتی ہے بلڈ پریشر کے یہ شگر لیول بھی کنٹرول کرتا ہے اس کا اور ہارٹ پریشنس کے لیے بھی بہت اچھی ہے جنہوں نے اپنا ویٹ کام کرنا ہے اس کے لیے بھی اچھی ہے ڈیپینڈ کرتا آپ اس کو کس طریقے سے کھا رہے ہیں ہیر کے لیے بھی اچھی ہے فیس کے لیے بھی اچھی ہے پتہ کیسے وہ کھانے سے نہیں اس کو اگر پانی میں ڈال کے رکھیں گے تو یہ جیل بن جائے گی تو اس کو آپ اپنے فیس پہ لگا سکتے ہیں اس کے بہت فائدے ہیں اس کے بہت فائدے ہیں اور یہ ہم بنا رہے ہیں ایوری ڈی ون سپون جائے رہے ہیں دودھ سے پہلے میں ٹرائے کرتی ہوں بسم اللہ پڑ کے ایسا نا اس کے اپر ایسا سکتے ہیں لیکن پتہ کیا کرو اس کو پلیڈ رکھو کیسے رکھو میں لیڈ گائز فلیکس سیٹ کا ہم پاودر نہیں بنا سکے کیونکہ ہم نے ٹرائے کیا کیونکہ یہ مشین اس کے لیے نہیں ہے تو اس سے پاودر نہیں بنا تو اس کے لیے ہمیں سپیشل مشین اورڈر کرنے پڑے گی کافی گرائنڈر ای تنک سو آئیڈل ہے شاید کیونکہ میرے پاس وہ پہلے تھی لیکن وہ خراب ہو گئی ہے ٹوٹ گئی تھی تو وہ میں نے تھرو کر دی ہے تو میں سمجھی تھی کہ شاید اس میں بھی ہو جائے لیکن لیکن اس میں نہیں ہوا یہ ملشک کے لیے آئیڈیل ہے تو ہمیں اب آرڈر کرنا پڑے گا سپیشل کافی گرائنڈر چلو کل میں آرڈر کرتا ہوں ایک دن میں آجے گا تو پھر ہم اس کو پاودر میں گروٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کہاں دودھ گرب کر لوں تاکہ جو ہے شوگر میں بہت کم ڈال رہی شوگر میں بھی کم ڈالتا ہوں زیادہ میٹھا ہو جا دودھ نہیں پیر جاتا آپ ساتھ ڈرائی فروٹس کھا کے آئے کھزا رکھا نہیں میں نے صبح کھا دیا تھا کھا دیا تھا نہیں میں نے تو نہیں کھا دیا تھا بھی اس لئے میں بھی کھا تم آبرا ڈال لو تو میں کھالی دودھ کیوں گا ہانیا ریڈی ہو گئی ہے اور ماما شوز پنا رہی ہے اور ہانیا کا بیک جو ہے اس میں ہم نے پیٹ پین کے جاری ہے یا اس کے اندر ہے پین کے جاری ہے اس کو آپ نے پوکٹ کیا ہے اس کے لئے میں ہانیا کا پیٹ پین ہے اور ہانیا جو ہے پیٹ پین کے جاری ہے آپ ریڈی ہو گیا ہے ہانڈ کو آپ نے پوکٹ کے اندر ڈال دیں ٹھیک ہے اور زیفا کے بیگ رہی ہے لیکن زیفا جو ہے وہ پیٹ پین ہے اور زیفا فیس پہ کریں گا رہی ہیں نو زیفا عالیس ٹھا لیٹ ہے رویس ٹھا لیٹ ہے کیونکہ اس کو سپسپنا ہمیشہ ڈیلی جو ہے ساکیب اور بچے چلے گئے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ صبح کا ٹائم جو ہے نا وہ بہت بیزی ٹائم ہوتا ہے جب بچوں کو سکول پھیجنا ہوتا ہے بچوں کی فرمائشیں صبح صبح ختم نہیں ہو رہی ہوتی ہم نے یہ نہیں کھانا ہم نے یہ کھانا ہے ہم نے یہ لے کے جانا ہے یہ نہیں لے کے جانا ہے سو یہ پہننا ہے یہ نہیں پہننا ہے گلفز نہیں پہننا ہے جبکہ سردی آگئی اب یہ چیزیں تو بہت ضروری ہیں تو بس بہت شورٹ ٹائم ہوتا ہے لیکن یہ کہ شکر اللہ کا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہمارے ساتھ کہ ہمارے بچے سکول میں جانے کے لیے لیٹ ہوئے ہوں ہمیشہ پنکشول ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے اور ہم بلا جاؤ بھی نہیں کرواتے ہیں بچوں کو اور میرے خواہ سے کروانا بھی نہیں چاہیے پھر بچوں کو ورنا عادت پڑ جاتی ہے تو بچے الحمدللہ ہمیشہ ٹائم پہ جاتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے آفیس میں بچوں کو ڈروپ کیا ہوا ہمیشہ جاتے ہیں کلاس میں ڈروپ کرتے ہیں سو اینیویز ہم اپنا آج کا بھی لوگ یہی پہنٹ کرتے ہیں تھنکس پر ووچنگ لائک سبسکرائب شیئر اینڈ کومنٹ اللہ حافظ